بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو گناہگار شخص کو بھی اللہ پاک معاف کر دیتا ہے اور توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے آج جو بات ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ قصہ ہے دکھاوے کے لیے ایک روزہ رکھنے والے چور اور شہزادی کا تو اس چور کو ملی اس کی چوری کی سزا چوری کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے اشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کار دو اور بدلہ یہ ہے ان کا جو انہوں نے کمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے چوری چاہے تھوڑے سے مال کی کی جائے چاہے کسی بھی چیز کی کی جائے چوری کہلاتی ہے کیونکہ وہ کسی کی پروپٹی ہوتی ہے آپ کسی کی ذاتی چیز کو اپنے نام سے آگے بڑھائیں یہ سخت گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے ایک چور کی سچی توبہ ایک بادشاہ تھا جو اپنی جوان سالہ بیٹی شہزادی کے لیے اس کے رشتے کی تلاش میں تھا کیونکہ وہ جوان ہو چکی تھی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نیک عبادت گزار پنچ وقتہ نمازی اور روزہ رکھتی تھی یعنی اپنی پیاری بیٹی کے لیے بادشاہ کو تلاش تھی ایک ایسے انسان کی جو عبادت گزار ہو ریاکار نہ ہو اس میں کوئی برائی نہ ہو اور اس میں کوئی ایسا عیب نہ ہو اور نہ ہی کوئی برائی اس کے اندر ایسی ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالی اس سے ناراض ہو اور خاص طور پر وہ دل کا بہت اچھا ہو کیونکہ شہزادی اس کی اکلوتی بیٹی تھی اور جب شادی ہوتی ہے جو اس کا داماد بنتا ہے وہ ولی اہد کہلاتا ہے اس کی سلطنت کا آئینی بادشاہ بنتا اور پہلے کے دور کی اگر آپ کو بات بتاؤں تو دوستو جو آدل بادشاہ اور نیک دل بادشاہ ہوتے تھے اس وقت وہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کے معاملے میں بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے تھے اور ان کی جو شہزادیاں ہوتی تھی وہ بھی شہزادی تھی کیونکہ ان کے اندر وہ خصوصیات تھیں جن کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور اللہ کے بندے اس سے خوش رہتے ہیں بادشاہ نے وزیر کو یہ حکم دے دیا کہ اپنے بھائیوں کو شہر کی جانب مسجد پر تائنات کر دے اور ایسے پہرے دار سپاہی جو کسی کو نظر نہ آئے اور نہ ہی کسی کو پتا چلے کہ وہ بادشاہ کی سپاہی ہے اور وہ جس مقصد کے لیے کھڑے ہوں وہ کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے یہ ایک سیکرٹ میشن ہے یہاں تک کہ مسجد کی انتظامیہ کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے وزیر نے بادشاہ کے حکم پر اپنے تمام سپاہیوں کو جامائے مسجد پر کھڑا کر دیا چھپ کر وہ سب کھڑے ہو گئے اور پورا رمضان ان کی یہ ڈیوٹی تھی اور اس شہر میں ایک چور رہتا تھا جو اپنے پیشے اور اپنے پروفریشن میں اتنا ماہر تھا کہ آج تک کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک چور ہے اور جو بادشاہ تھا اس تک اس طرح کی خبر نہیں پہنچی تھی اسی لیے اگر کسی کے سامنے آتا بھی تو چور کوئی سمجھتا ہی نہیں اس نے زندگی میں کبھی عبادت نہیں کی تھی نماز نہیں پڑھی تھی رمضان کی روزے تو وہ رکھتا ہی نہیں تھا چوری کے رادے سے وہ اپنے گھر سے نکلتا تھا اور اتنی خاموشی اور چالاکی کے ساتھ چوری کرتا کہ کانو کان خبر نہیں پہنچتی تھی رمضان کریم کے مہینے میں اس کے دل میں ایک خیال آیا اس شہر کی جو جامہ مسجد ہے میں وہاں جا کر چوری کرتا ہوں سنا ہے وہاں بڑا قیمتی سامان موجود ہے میں اس وقت چوری کروں گا جب مسجد میں کوئی نمازی نہیں ہوگا خاموشی سے جا کر چوری کروں گا اور نکل جاؤں گا وہ چوری کے رادے سے نکل پڑا جب وہ مسجد کے قریب پہنچا تو وہاں پر کوئی نمازی نہیں تھا تمام نمازی نماز پڑھ کے جا چکے تھے مسجد خالی ہو چکی تھی اب مسجد کی انتظامیہ نے دیکھا کہ کوئی نمازی موجود نہیں ہے نوادرات ہونے کی وجہ سے مسجد بند کی جاتی ہے انہوں نے ایسا ہی کیا کہ مسجد کو بند کر دیا مسجد میں صرف ایک ہی دروازہ تھا جو مین گیٹ تھا اس کے علاوہ مسجد میں کوئی دوسرا دروازہ نہیں تھا جہاں سے وہ چور باہر جا سکتا ہے وہ چور اندر چھپا ہوا تھا اس کے ذہن اور وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ باہر کا دروازہ بند کر دیا جائے گا سہری کے وقت تو دروازہ کھلتا تحجد کے وقت انتظامیہ دروازہ کھولتے اور پوری رات اس چور کو مسجد کے اندر رہنا تھا سپاہی چپکے سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص اندر کو جا رہا ہے سوچا کہ عبادت کرنے ہی جا رہا ہوگا اتنی رات میں مسجد میں کوئی کسی اور غرص سے کیسے آ سکتا ہے وزیر کو جب اطلع دی گئی تو وزیر نے کہا کہ ہم ابھی انتظامیہ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ یہ راز کھل جائے گا اور بادشاہ نے کہا ہے کہ خاموشی سے جائزہ لینا ہے اس عبادت گزار شخص کا تو سہری کے وقت تک ہم اس شخص کا انتظار کرتے ہیں سارے نمازی جا چکے تھے یہ نمازی ایسا ہے جو اندر موجود ہے واہ کتنی عبادت کرتا ہے انہیں کیا پتا ہے کہ وہ چور چوری کی غرص سے آیا ہے اس کے دل میں تو عبادت کا خیال ہی نہیں ہے جیسے ہی تہجد کے وقت مسجد کھلی وزیر اپنے دستے سمیت مسجد کے اندر داخل ہوا اور جو چور وہاں پر تھکا ہرہ بیٹھا ہوا تھا سوچ رہا تھا کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے سپاہی وزیر سمیت اندر داخل ہو رہے ہیں تو وہ اس بات سے ڈر گیا کہ وہ کہیں مجھے پکڑنے تو نہیں آئے کسی نے میری شکایت تو نہیں لگائی تو جلدی سے اس نے نماز کی نیت بان لی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تہجد کے نماز پڑھ رہا ہے اب دکھاوے کی نماز تو اس نے پڑھنی ہی تھی وزیر کو دکھانے کے لیے وہ بار بار سلام پھیرتا اور پھر نیت بان لیتا اور پھر سلام پھیرتا اور پھر سے نیت بان لیتا اور پھر دو دو نفل نماز کی نیت بان لیتا اس طرح اس نے کئی نوافل ادا کر لیے وزیر کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ وہی شخص ہے جو خالص عبادت کے لیے یہاں پر موجود ہے اور وقت ہو گیا تھا سہری کا اس نے سوچا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا تو ان کو مجھ پر شک ہو جائے گا سہری کا انتظام کر دیا گیا تمام نمازیوں کی طرح وہ بھی خموشی سے سہری کرنے لگ گیا دل میں نیت تو تھی ہی نہیں دکھاوے کا روزہ تو اس نے رکھنا ہی تھا اس نے وزیر کے سامنے روزہ بھی رکھ لیا اور فجر کی نماز بھی وہاں پر پڑھ ڈالی وزیر بہت خوش ہو رہا تھا اتنا خوش ہوا کہ بادشاہ کو صحیح انسان مل گیا ہے اب جیسے ہی اس نے فجر کی نماز پڑھی تو وزیر نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اسے پکڑ لیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو اس نے کہا کہ میں نے جو دکھاوا کیا وہ رائے گا چلا گیا اب تو میں پکڑا گیا بادشاہ کے پاس پہنچ کر وزیر نے کہا بادشاہ سلامت جو شخص آپ چاہ رہے تھے اس کو ہم نے عبادت کرتے ہوئے اور روزہ رکھتے ہوئے اس حالت میں پکڑ لیا ہے اور یہ لیجئے آپ کی خدمت میں ہم اسے پیش کر رہے ہیں چور کی حالت غیر ہو گئی کہ اب اس کو سزا یا پھر سزائے موت یا پھر کوڑے کی سزا ملے گی لیکن اس چور کو کیا پتا تھا کہ بادشاہ اس سے کیا کہنے والا ہے بادشاہ نے کہا ہمیں تمہاری عبادت کا سن کر بہت رشک ہوا تمہاری ایسی ادا پر ہم اپنی بیٹی شہزادی کی شادی تم سے کرنا چاہتے ہیں کیا تم ہماری سلطنت کا ولی اہد بننا چاہو گے بادشاہ کی بات سن کر اس کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا دل میں ندامت کیونکہ ایک رات تو عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو اس طرح قبول کر لیا کہ دل میں اس کی خیال آیا اے میرے مالک چوری کی نیت سے تیرے گھر میں داخل ہوا تھا اچھی نیت نہیں تھی دکھاوے کی نیت سے میں نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے میں نے روزہ رکھا میں نے تیرے بندوں کے ڈر سے وہ تمام کام کر دیئے جو تیرے ڈر سے نہیں کر سکا تو نے مجھے اس دکھاوے پر اتنا بڑا انام دے دیا اگر میں سچے دل سے تیری عبادت کرتا ہوں پوری رات کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھتا ہوں سب کو روزہ رکھتا ہوں تو اللہ تو مجھے کتنا نوازے گا بس وہی وہ سجدے میں گر گیا اور اللہ کے حضور سچی توبہ کی کہ آئندہ کبھی میں زندگی میں چوری نہیں کروں گا اللہ پاک ہمیں گناہ کبیرہ سے بچائے آمین سمم آمین یا رب العالمین